بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹورنٹس ویلکم ٹو می چینل کے کے اکیڈمی سٹورنٹس آج ہمارا ویب ریزنگ کورس کا جو ٹینتھ لیکچر ہے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم جو چیزیں جانیں گے آئی ڈیز اینڈ کلاسیز آئی ڈی اور کلاسیز ایلیمنٹ کے اندر ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں آئی ڈی اپنا کیا کردار ادا کرتی ہیں اور کلاسیز جو ہیں وہ ہمیں کیا پروائیڈ کرتی ہیں تو یہ بھی بہت اہم جز ہے ہمارا ادر فائلز کے ساتھ لنک کرنے کا یعنی جب ہم سی ایس ایس جاوہ سکرٹ یا کوئی بیک اینڈ کے طور پر کوئی بھی جو ہم لینگویج استعمال کریں گے تو اس میں ان کا بہت کردار جو ہمیں نظر آنے والا ہے اب آئی ڈی جو ہے آئی ڈی سیمپل ہم نام کے طور پر لیں گے کسی چیز کا نام جو آئیڈنٹیفائر کے طور پر شہناخت کے طور پر کلاسیز کے اندر ہم جو ادرز موڈیول جو بنا کے چیزوں کے وہ پیش کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے لیکچر کی جانب جی تو سٹوڈنٹس آج ایک اور نیو فائل ہم کریئٹ کریں گے ٹھیک ٹین کے نام سے یہاں سے ٹھیک ٹین اور ٹھیک ٹی ایمل جو اس کی ایکسٹینشن رکھ دیں گے ہم ٹھیک ٹین میں انٹر کریں گے اور اسی طرح ایکسکلیمیشن مارک اور یہاں پر اس کے ذریعے والٹ پیلٹ اوپن کر لیں گے ہمارا ٹاپک چونکہ آج کا ٹائٹل جو ہے آئیڈی اینڈ کلاسیز ہے آئیڈی اینڈ کلاسیز تو یہ ہم ٹاپک رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ایس کر کے سیو کر لیتے ہیں گول آئیل پر جا کے چیک کر لیتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا آئیڈی اینڈ کلاسیز جو ہے ٹائٹل جو ہے ہمارا یہاں پر شو ہو چکا ہے اس کو ہم آف کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر باڈی کے اندر فارک زمپر جانے پہلے میں ایس تھری بھی لگا دوں ہیڈنگ لگا دوں آئیڈی اینڈ کلاسیز تو پھر یہاں میں ڈیو لگاتا ہوں اور اب ڈیو کے اندر میں یہاں کچھ لکھتا بھی آئیڈی آئیڈی میں لگتا ہوں جیسے مین بوکس چلیں یہ مزید جو پراپر کلیئر ہے یہ تب سی ایس ایس کریں گے نا تب سی ایس ایس اور جاواز کٹ تب ان چیزوں کا آپ کو پراپر کلیئر ہو جائے گا اچھی طرح سے امید ہے ابھی بھی کلیئر ہو جائے گا اور بعد میں جو آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا تو اب یہاں پر آئیڈی دو مین بوکس اور یہاں کلاس کلاس میں لکھتا ہوں آر بی جی بی جی ریڈ بی جی لکھتے ہیں ریڈ بی جی دیکھیں آئیڈی اصل میں ایک نام ہے جیسے آپ کسی چیز کا یا اپنا انسانوں کا نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے آئیڈی آئیڈنٹیفائیڈ سے اس کی شراخت سے یعنی آپ نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے کسی چیز کا نام رکھ دیں مین بوکس سے ہم نے نام رکھ دیا یہ جو ایلیمنٹ ہے ڈیو کا اس میں ہم نے مین بوکس رکھ دیا آئیڈی ایک ایلیمنٹ کی جو آئیڈی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کی ایک ہوگی مطلب دوسرے ایلیمنٹ کی چینج ہوگی ٹھیک ہے جیسے دیو ہے یہاں پر یہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر this is first element اور اس کے بعد اب اس میں آئیڈی چینج نہیں کر سکتے آپ classes جو ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں red bg ہے یہاں border جو ہے وہ color چینج کر سکتے ہو pixel چینج کر سکتے ہو ساری چیزیں یہاں add کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور لیکن ڈیز جو ہیں وہ چینج نہیں کی جا سکتی اگر یہاں ایک اور بھی ڈیو لگاتے ہو آپ اور یہاں بھی ڈی جو ہے آپ main box نہیں رکھ سکتے ہیں یہ main box ہے اس طرح سے نہیں رکھ سکتے ہیں یہ بالکل wrong ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کامل لی بھی جان سکتے ہیں کہ نام جو ہے اگر same ہو جائیں تو اس کے اندر جیسے database میں بھی نام save ہو جائیں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو ڈی جو ہے ہم same نہیں رکھیں گے classes same بھی ہو سکتی ہیں change بھی ہو سکتی ہیں classes کا کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے for example جب css کر رہے ہیں ہم کسی چیز کو call کرنا چاہتے ہیں یعنی اس element کو call کرتے ہیں تو main box کے نام سے call کریں ٹھیک ہے تو main box جہاں پر ہوگا تو وہاں پر changing آئے گی لیکن class میں red bg ہے border وغیرہ یہ ساری چیزیں change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی class جو ہے ہم یہاں اور red gb جو ہے bg یہ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے this is second there اس سے کوئی changing ابھی html کے اندر نہیں آئے گی جس ایسے ہی لکھا ہوا آ جائے گا کیونکہ ابھی جو ہم css جب کریں گے تو ان چیزوں کا جو role ہے تب نظر آئے گا دیکھیں this is first element second element اور یہ ہماری heading just simple اسی طرح show ہو رہا ہے تو اس کے بعد اس میں ایک میں اس میں جو short trick ہے وہ بتا دیتا ہوں وہ dot اور hash ہے dot کے ذریعے سے آپ جو class directly لکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے red bg class رکھی تو میں ایسے لکھتا ہوں red bg enter کروں گا 4e سے div class automatically create ہو جائے اور اگر میں یہاں hash اور لکھتا ہوں inner box enter کرتا ہوں تو دیکھیں id آجائے یعنی جب hash لگائیں اور آپ جو کچھ لکھیں گے وہ آئیز id آپ لکھا جائے گا شور طریقہ گار سے اور یہاں اگر میں لکھتا ہوں پہلے میں لکھتا ہوں hash اسی طرح سے یہاں میں لکھتا ہوں outer box dot dot لکھتا ہوں red bg dot پھر سے لگاتا ہوں border dot border color border ٹھیک ہے انٹر کرتا ہوں دیکھیں id hash لگایا تا outer box آگیا اور dot میں لگایا red bg border color جتنے بھی dot لگائیں گے classes یہاں add ہوتی جائیں گی تو یہ سیمپل سا جو ٹرک ہے short image کے ذریعے سے آپ dot اور hash کے ذریعے class اور id add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ابھی کوئی hash hash target اور target کی بجائے میں آرہی دیتا ہوں hash first element کی نام لکھ دیتا ہوں ویسے dot class جو ہے میں class میں black background اور پھر میں dot لگاتا ہوں پھر میں لکھتا ہوں میں class ہی لکھ رہا ہوں تاک آپ کو پتا چل جائے کہ class ہے اور اس کو multiply کرتا ہوں static six اور انٹر کرتا ہوں دیکھیں یعنی six line جو ہیں وہ یہاں پر شو ہو چکی ہیں ٹھیک ہے id لکھی ہم نے hash لگایا تھا تو first element لکھا تھا پھر dot لگایا تو black background اور class اور multiply کر دیا four six کے ساتھ تو six line کریئر ہو چکی تو اس کا بہت ہی زبردست فائدہ آپ کو ہونے والا visual studio code کا ایمیٹ جو ہے آپ کی help کرتے رہیں گے ایمیٹ اور classes کے بارے میں جانا ڈیز اور classes جو ہماری یہ mostly use ہوتی رہیں گی کیونکہ جب css اور javascript یا php جو ہم link کریں گے اس کے ساتھ تو پھر ڈیز اور classes کی جو ہمیں کافی ضرورت پڑتی ہے تو باقی تقریبا html کے کوئی دو یا ایک لیکچے سے لے کر ابھی تک کوئی بھی question ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں باقی کمنٹ کے اندر اپنا feedback ضرور دیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ کے لیے اللہ حافظ